بات اب یہاں پر چینی کی کرتے ہیں جہاں پر سرکار بھی مان رہی ہے کہ تمام کوششوں کے بات بھی دیش میں چینی کے دام نیچے نہیں آئے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو عطل جی آپ کیسے لیتے ہیں کیونکہ جہاں تک انٹرنیشنل مارکٹس کی بات ہے چینی کے پرائسز اب چودہ مہینے کے لوز کے آس پاس ہیں لیکن انڈین مارکٹس میں ٹھیک ہے اس طرح سے بڑے نہیں لیکن گھٹے بھی نہیں دیکھیں ایک چیز ہم لوگ کو ماننا پڑے گا کہ ہندوستان کا جو شکر کا ودیوگ ہے وہ ایک چیز ہم لوگ کو ماننا پڑے گا کہ ہم لوگوں کا جب بزار انٹرنیشنل بزار سمجھ لیے رفعی پیسٹ روپے کی رینج میں آگیا تھا تب بھی ہم لوگوں کیا شکر وہی پینتر چھتے سنتیز روپے کی رینج میں بکری تھی فلسل لیول پر فرم دے فیکٹریز آج وہاں کے انٹرنیشنل بجار دو چار دنوں میں گرے ہیں تو بھی اپنے ہاں کے بزار جو ہے وہ وہیں اسی رینج میں ہے اور جہاں تک گرمی کا سوال ہے گرمی آتے آتے تھے شکر کا تھوڑا کنزمشن تو بہتا یہ لازمی ہے کیونکہ کوک ہوا یا بیوریجز ہوئے یا جوسیز وغیرہ ہوئے ان سب میں کنزمشن ڈیفنیٹلی بڑھتا ہے تو اگر تھوڑا بہت بزار جو دبا ہوا بزار تھا اگر وہ تھوڑا بہت بڑھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی فکر کی بات ہے اور جہاں تک ہندوستان میں اویلیبیلیٹی کا سوال ہے کنٹریلیٹی جو ہم لوگ شروع میں سوچ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ پروڈکشن ہوا ہے باتیس ملین ٹن پلس کے آس پاس کا پروڈکشن ہے انٹریکٹ ای وز لکنگ ایک مہاراستر نمبر مہاراستر میں تو ایسا لگ رہے کہ گیارہ ملین ٹن کے آس پاس مہاراستر کا پروڈکشن ہو جائے گا وہ ابھی بھی ملے بند نہیں ہوئی ہے یوپی میں بھی پروڈکشن سٹرونگ ہے تو یہ سب چیز دیکھتے ہوئے اویلیبیلیٹی میں کوئی تکریف نہیں ہے پرائزز بھی بہت زیادہ ہندوستان میں بھاگنا بہت مشکل ہے تو رینج باؤنڈ ہی رہے گا اور اگر روپے دو روپے کلو کی ان بھاؤں سے تیزی آ جائے تو میں اس کو تیزی نہیں مانتا تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی فکر کی بات ہے اور جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے گورنمنٹ کا ایلوکیشن آج کی تاریخ میں سمجھ دیر پچیس لاک ٹن مہینے کا ریلیس کر رہی ہے تو اس سے وضعہ ویسے بھی نہیں کہیں جیدہ بھاگ پائے گا تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں اس پہ اور اسما کے جو نمبرز آج یہاں پر آئے ہیں اس میں 31.09 کی بات یہ لاسٹ یا 31.2 تھا تو یہ جو افکورس ایکسپیکٹیڈ ہی تھا نچلیس طرح سے تو اچھی کاسی ہم نے یہاں پر اپسائیڈ آتے ہوئے دیکھئے 31.09 کا نمبر آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو آپ کو شروع سے بولنا ہوں کہ 32 پلس کے آس پاس کا اپنا پروڈکشن ہوگا فرق کیول یہ ہے کہ لاسٹ یا سے اگر کمپیر کریں گے لازٹ یا ساڑھے 3.5 ملین ٹن کے آس پاس دیورزن تھا طورز ایتھنال اس مرتبہ دیورزن طورز ایتھنال مہینوڈ بھی مور دن 2 ملین ٹن یا ابھی گورنمنٹ اگرمان لے جو 0.8 ملین ٹن آر ریلیس کرتی ہے تو شیئر 2.3 یا 2.4 کے آس پاس ہوگا پٹ پڑکشن جو ایکٹھو شگر کا پڑکشن ہے وہ مور ارلیس لاسٹ یر لیویل کے آس پاسی رہنے والا ہے ڈیورزن ٹو ایتھنال میں بھی مارجنلی لوڈ تو یہ سب اب تو یہ فگرز تو آلیڈی نہ ہو اور اب تو سب کے ریلیس ہو چکے ہیں سب دکھا کہ پڑکشن بھی ختم کے آس پاسی ہے کرناٹکا پریکٹیکلی بند ہو چکا مہاراسترہ اور یو پی یو پی ابھی شاید تھوڑا بہت اور چلے پر مہاراسترہ بھی اب دیکھئے آنے والے دنوں میں ختم کی ہو رہی ہی ہے تو شگر کے پڑکشن میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی تکلیف ہے ہم آف کورس انیسٹری کی نظر یہاں پر لگاتار سرکار کی طرف رہی ہے اطول جی ان سینس آف ایتھنال ڈائیورسیفیکیشن ایکسپورٹس آف کورس آئیڈونٹ ٹھنگ ہم نے کسی نے یہاں پر ایکسپیک بھی کیا تھا کہ کھلتا ہوا نظر آئے گا اس سال میں یہاں پر اب جو نمبرز یہاں پر ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں نمبرز ان دے سینس کی کیا ایتھنال کو ڈائیورزن ہوگا کی نہیں ہوگا ہاں جی دیکھیں جو ابھی سب جگہ سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے بیسیز پر 0.8 ملین ٹن کا تو ڈائیورزن شاید گورنمنٹ کرے گی بی ہیوی کا جوز کا بنا ہوا رکھا ہوا ہے اس سے شگر کی اویلیبیلٹی یا پروڈکشن پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ آلریڈی بنا ہوا رکھا ہوا ہے ملز کے اندر جی پر چونکہ گورنمنٹ نے بین کر رکھا ہے کہ بی ہیوی سے آپ نہیں بنا سکتے ایتنول تو یہ آج کی تاریخ میں سٹاک میں پڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر اس کے اوپر ڈیسیشن لے گی تو اس کے چینی کے داما میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اگر نہیں لے گی تو آلٹیمنٹلی ملوں کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان کا بیاج بیاج بڑھے گا اور آلٹیمنٹلی وہ واپس شکر تو بن نہیں سکتی ہے جو مولیسز بھی ہے مولیسز ہیں یا مولیسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی گورنمنٹ یہ ڈیسیشن لے کے اس کو اوفیشل کرے وہ ایک ویلکم سائن ہوگا آتو جی اب آگے جا کے اس کوارٹر اگلے کوارٹر میں جیسے آپ نے کہا کہ کھانے کے تیلوں کی چاہیں مانگنا بڑھتی ہو لیکن چینی کی مانگ تو ہم یہاں پر بڑھتا ہوا دیکھیں گے ہی گرمیوں میں بھی شاید منسونز میں بھی آگے جا کے شادیوں کا سیزن بھی ہے فیسٹیبلز بھی اب زور سے شروع ہو جائیں گے یہاں پر تو کس طرح کی ڈیمانڈ ایسٹیمیٹس اب ہم اس سال کے لئے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گرمی آنے سے جوڑی ڈیمانڈ تو ڈیفینیٹلی ایمپروف ہوئی ہے گراؤنڈ لیول ڈیمانڈ ہم لوگوں کا ماننا ہے رفری ہندوستان کی اگر خود کا کنزمشن کو گنے تو اٹھائیس سے ساڑے اٹھائیس ملین ٹن کا ہندوستان کا کنزمشن ہے پر ایک چیز اور جو کر ان دی پیک ہے کہ ہندوستان سے کافی شکر شاید بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے شاید اللیگل چینل سے یا کسی اور چینل سے گئی ہیں ہندوستان سے اور وہ شاید جا بھی رہی ہے تو اگر اس کو بھی اپنے انڈین کنزمشن میں آپ گھن لیں تو اپنا کنزمشن رفری ٹوینٹی نائن ملین ٹن ہو جائے گا 아� کردی انڈین کنید ڈین کی قرید کی اور اپنے اپنے کنزم کنہی چگہ دیشں ہی ڈینگر کنید 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 با mandate کنید سنا کنید около 5.6 کا جو opening stock تا ہے اس سال کا وہ end of the year 8.5 9 million ton ہو جائے تو I would not be too surprised. Okay. Okay export is out of the question at this point of time. جی آہ. وہ کیا بھی ان درنا ضروری ہے. جی آہ. ایکسپورت یہاں پر نہیں ہوگا لیکن دائیورجن جو اتھنول کے لیے حاصل ہے وہ یہاں پر برقرار ہے اور افکور جیسے کہا کہ ایکسٹر stock یہاں پر ملز کے پاس پڑھا ہوا ہے اور آگے جا کر چینی پر نظر رکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ مانا یہ بھی جاتا ہے کہ elections کے سامنے میں بھی یہاں پر زیادہ چینی کا استعمال ہوتا ہے. Summer and monsoon and شادیوں اور festival میں تو افکورس یہاں پر demand بڑھے گی. اطول جی has always. بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لیے اور بہت ہی اتمنان سے کھانے کے تیل اور چینی دونوں پر ہی اپنی رائے دینے کے لیے. اسی کے ساتھ فلال اس کاریکٹر میں اتنا ہی سامنے ہے لیکن جات جاتے آپ کو بتا دیں کہ commodity بازار کی طرف لوگوں کا زبردست انٹریسٹ ہے. لوگ بازار میں نویش تو کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ always نہیں جانتے. ایسے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے CNBC آواز لے کر آیا ہے اب تک کی سب سے انوکھی پہل. دیش ویدیش کے commodity بازار کے دگجوں سے سیکھئے commodity بازار کے گھر. سیکھئے کیسے کرتے ہیں بازار میں کمائی جانیے F&O اور portfolio hedging کے fundے. کیسے پہچانے بازار کے trends. کیا ہے نئے بازار کے dynamics اور advanced technical indicators. کیسے پڑھیں اور سمجھیں charts کے pattern. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوگا live sessions میں. ساتھی commodity سے جڑے آپ کے ہر سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے. تو اس exclusive webinar کا حصہ بننے کے لیے آپ ابھی login کریے. سامنے دیئے گئے link پر. اور پورا حصہ بنے دیئے سامنے دیئے پہário کے پہرارے کے لیے آپ ڈید کریںudے میں ڈید کریں. بہت کچھ ہوگا. سلامسے پہارے کے لیے آپ کے پہارے کے لیے آپ ڈید کریں. موسیقی